ہی یا علی خیر الامل ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى رواح التي حلت بفنائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ الاخر الہدی منی لزیارتکو السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان سید موشیر اباس مسوی درسگاہ کربلا کے عنوان سے پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام مسلسل حملے کے ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مختلف ٹاپک جس میں پچھلے کچھ ٹاپکس بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندگی آپ ہمیں پسند کرتے رہیں گے آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حسن ازن اور سوئے ازن کہ کس طرح سے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں زندگی میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے انسانی زندگی میں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے مسیبتیں ہیں تو وہاں پر ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ہمیں کسی سے ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں خسن ازن سے کام لینا چاہیے اور سوئے ازن سے کام لینا چاہیے دیکھیں وہ کیسے لیں گے تو اسی مناسبت سے بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین سید احتشام حدر رزوی صاحب السلام علیہ وآلہ وسلم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمیشہ جس طرح ہم جب بھی آپ کو بلاتے ہیں بہت شکریہ آپ تشکر کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی وقادم سے وقت نکال کر تشریف لائے یہ ہمارے لئے فخری کی بات ہے اور شرف ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم آپ کے سٹوڈیو میں آپ کے چینل سے درسگاہ کربلا کے عنوان سے اپنے ناظرین اکرام کے سامنے کچھ باتیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے شکر کا مقام ہے اور اسی طریقے سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد اور علی محمد ہمارے جتنے بھی ناظرین اکرام مجالس حضا میں مصروف ہیں اور کربلا میں کسی نہ کسی حد تک حصہ لے رہی ہے پروردگار ان سب کی خدمات کو اپنی بارہ کا ہمیں قبول فرمائے اللہ امین اور کربلا والوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کو روز قیامت محشور کریں اللہ امین بہت بہت شکریہ آجان تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ٹوپک پر مختلف ٹوپک پرورگرام لے کر آتے ہیں اور جس طرح کے آپ کے اذہان میں سوالات ہیں انہی کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان جوابت کو آپ تک پہنچائیں تو آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے حسنظن سوئے زن اب دیکھیں ہم جو انسان ہیں کیسے اس کو بہیف کرتے ہیں کچھ موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کسی ایک شخص کو کسی خاتون کے ساتھ اگر ہم دیکھا ہم نے دور سے دیکھا تو ہم اپنی ایک تفسیر کرنی شروع کر دیتے ہیں اپنے خیال میں کچھ نے کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہتا نہیں یہ ایک نامحرم کے ساتھ کھڑا ہے اس سے بات کر رہا ہے یہ سوئے زن جو ہے یہ بہت ہی بوری چیز ہے اس کو بالکل بھی نہیں رکھا حسنظن بھی ہم رکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں شاید اس کی وائف ہو شاید اس کی بیٹی ہو یا شاید وہ کوئی اہم کام کی وجہ سے اس سے بات کر رہا ہو لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی نیک کام کرتے ہیں مثلا ایک ہے ایک شخص جس نے مسجد بنائی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر رہا ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے یہ سوئے زن نہیں رکھنا چاہیے اور کربلا سے ہمیں کیا ملتا ہے کیا ہمیں کربلا سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہم سوئے زن رکھیں کسی دوسرے شخص کے بارے میں تو آج مولانا صاحب سے بھی ہم اسی حوال سے بات کریں گے کہ خداوند مطال کے طرف جب میں نسبت دیتے ہیں ہستے زن اور سوئے زن کو تو اس کے حوال سے کچھ بیان کر دیجئے جو مطالب آپ کے پاس ہیں کہ کیا وجہ ہے انتہائی اہم موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا حسن زن اور سوئے زن یہ دو عنوان ہیں دو موضوع ہیں حسن زن یعنی اچھا گمان سوئے زن یعنی برا گمان حسن زن یعنی اچھا خیال سوئے زن یعنی برا خیال دیکھیں یہ حسن زن اور سوئے زن کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے سوئے زن کرتا ہے بلکہ یہ سوئے زن جو ہے وہ کبھی انسان سے بالہ تر جو ہستی ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے ہمارا اور آپ کا مالک ہے انسان اس کے بارے میں بھی سوئے زن کرتا ہے اللہ اکبر حسن زن صرف یہی نہیں کہ انسان کا انسان کے بارے میں حسن زن بلکہ انسان سے جو بالہ تر ہے جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے اس کے بارے میں بھی حسن زن اور سوئے زن رکھ سکتے ہیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے کو سوئے زن سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ دو عنوان جو ہیں ان کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے صرف عام لوگوں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق معصومین سے بھی ہے معصوم کے بارے میں حسن زن رکھنا خدا کے بارے میں حسن زن رکھنا معصوم کے بارے میں بدگمان نہ ہونا خدا کے بارے میں بدگمان نہ ہونا کیسے انسان خدا کے بارے میں بدگمان کیسے ہوتا ہے اور خدا کے بارے میں خسن زن کیسے رکھنا ہے دیکھیں ہمارے یہاں حدیث میں اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ احسن باللہ الزن اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اللہ کے بارے میں خسن زن رکھو خبردار اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا اللہ کے بارے میں برا گمان کے معنی کیا ہے ممکن ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھنے کے لئے کسی مثال کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں دیکھیں اللہ کے بارے میں برا گمان کیا ہے مثلا انسان یہ کہے ہم اتنے دنوں سے دعائیں کر رہے ہیں خدا ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا اللہ کے بارے میں برا خیال ہے اتنے دنوں سے ہم نے اتنے دعائیں پڑھی ہیں اتنی نمازیں پڑھی ہیں اتنا خیرات دیا ہے اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ مثلا فلا گاڑی جو ہے وہ ہم خرید لیں مگر ابھی تک جو ہے وہ ہم نہیں خرید سکے خدا کے بارے میں برا خیال کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا ہے ہماری دعا کو نہیں مانتا ہے خدا جو ہے ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جبکہ ہم کار خیر بھی کر رہے ہیں پڑوسی ہمارا جو ہے مثلا وہ جو ہے وہ بظاہر کوئی ایسی نیکی بھی اُس کی نہیں ہے مگر اُس کو خدا جو ہے وہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے یہ اللہ کے بارے میں برا خیال ہے یا اب اصلا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اپنے داماد تھے لہٰذا انہیں جانشین بنا دیا یہ نبی کے بارے میں سوئزن ہے معصوم کے بارے میں سوئزن ہے اپنی بیٹی تھی لہٰذا جب وہ آئیں تو تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے یہ داماد کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنایا ہے یہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ان کی عظمت ہے جن کی طرف پیغمبر خدا جوائے وہ متوجہ کر رہے ہیں لہذا یہ پیغمبر کے بارے میں بدگمانی ہے یہ پیغمبر کے بارے میں برا خیال ہے یا مثلا نواسے تھے اس لئے سجدے کو طول دے دیا اللہ اکبر نواسے تھے اس لئے پشت کی اوپر بیٹھا لیا اس لئے ناقا بن گئے یہ معصوم کے بارے میں بدگمانی ہے یہ معصوم کے بارے میں برا خیال ہے یہ سوئزن ہے ذہن میں انسان کو کہ آنا بھی نہیں چاہیے اس لئے قرآن مجید نے منع کیا ہے اے صاحبان ایمان اشتنبو اشتناب کرو دور رہو تم یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کے لئے یہ نہیں کہا گیا اس گناہ کو نہ کرو بلکہ کہا اس سے دور رہو تکہ قرآن مجید کا لہجہ دیکھیں پروردکار کہا اشتنبو اس سے تم دور رہو اپنے کو بچائے رکھو اس کے قریب نہ جاؤ کہ تمہارے ذہن میں برا خیال پیدا ہو لہٰذا بدگمانی خدا کے بارے میں بھی ہے رسول کے بارے میں بھی ہے امام کے بارے میں بھی ہے لہٰذا دین اسلام نے یہ تاقید کی ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو ہماری احدیث کی کتاب ہے وسائل الشیعہ اس کی پندروی جلد میں پورا ایک باب ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں حسنِ ذن رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث نکل ہوئی ہے کہ امام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے پروردگار یہ کہتا ہے پروردگار عالم یہ ارشاد فرما لہا ہے یعنی یہاں تک امام نے فرمایا کہ میں بندہ مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں خیر سوچتا ہے تو میں اس کے لئے خیر کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں شر سوچتا ہے برا سوچتا ہے تو میں اس کے لئے برا کرتا ہوں یعنی یہاں تک امام نے متوجہ کیا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ پروردگار کے بارے میں اچھا خیال کرے اگر ایک انسان مسئیبتوں میں گھرا ہوا ہے ایک انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو اسے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ خدا جو ہے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے خدا جو ہے وہ خدا سے مایوس ہو جائے اس کی رحمت سے نہیں مسئیبتوں میں گھرنے کے معنی یہ نہیں ہے مشکلات آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا انسان سے نالاز ہو گیا ہے صحیح بات بلکہ ان مشکلات میں بھی ان مسئیبتوں میں بھی انسان پروردگار سے اپنی امید لگائے رہے اسی کی رحمت کی امید ہو اسی کی رحمت اسی کے کرم کی انسان امید رکھے اس کے بارے میں حسن زن رکھے کہ خداوندی عالم ہمیں ان مشکلات سے ان مسائب سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا کرم جو ہے وہ ہمارے شامل حال لے روایت میں ہے کہ روز قیامت دیکھیں انسان کو نجات جو ملے گی روایت میں ہے کہ صرف اس کے حسن زن کی بنیاد کے اوپر نجات ملے گی کیا بات ہے انسان نیکیاں کرتا رہے واجبات کی اوپر حمل کرے محرمات سے اپنے کو بچائے لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کے بارے میں برا خیال لگ کے پتہ نہیں خدا جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا دیکھیں انسان خوف و رجا کے درمیان میں ہو دیکھیں حسن زن اور سوئے زن اس کی تعبیر جو علماء نے کی ہے اس کی تفسیر جو بیان کی ہے در حقیقت انسان اپنے کو خوف و رجا کے درمیان میں رکھے یعنی امید ہے تو اسی سے خوف ہے تو اسی سے اس کے بعد میں خوص نظر یہ رکھے عبادتیں کرتا رہے واجبات پر حمل کرتا رہے محرمات سے اپنے کو بچاتا رہے اس کے بعد کے پروردگار تیری کرم کی اوپر مجھے امید ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا یہاں پر میں ایک بات اضافہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح رکھتے ہیں کہ خود پتہ نہیں خدا ہماری جو عبادت ہے قبول کرے گا یا نہیں تو ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ مثلا میں نے ایک دوست ہے میرے تو ان سے کام مثلا یہ کام نہ کرتا وہ کہتا ہے کہ کون سے خدا نے قبول کرنی ہے ہماری یہ کام یہ خدا کے بارے میں سوئے زن ہے یہ سوئے زن کی مثال ہے کہ کوئی پوچھے کہ خدا کے بارے میں سوئے زن کیا کہ خدا کیا ہماری باتوں کو قبول کرے گا ہم گناہ گار ہیں خدا ہم کہاں اور ہم اس طرح یہ بات نہیں کرتے ہیں خدا بند عالم کے بارے میں خسن زن رکھ اس سے زیادہ کریم کون ہوگا اس سے زیادہ رحمان کون ہوگا اس سے زیادہ رحمان کون ہوگا اتنا وہ اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے روایت میں والی دعا ہے کہ اگر انسان روز قیامت خدا کی رحمت کو دیکھے گا ایک گناہ گار ہوگا پروردگار جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ یہ روایت ہمارے ہاں بیحر اللہ انوال میں بھی ہے اور دوسری ہماری روایات کی جو کتاب ہے ان میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ وہ گناہ گار شخص جو ہے پروردگار حکم دے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ فرشتے جب اسے جہنم کے طرف لے کر چلیں گے تو وہ مڑ مڑ کر رحمتِ الٰہی کے طرف دیکھ رہا ہوگا ہر شئی الٰہی کے طرف دیکھ رہا ہوگا آوازِ قدرت آئے گی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو تو وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار میں گناہ گار تھا لیکن مجھے تری رحمت کی امید تھی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے تیرے کرم کی امید تھی میں یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تُو مجھے معاف کر دے گا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تُو مجھے جہنم میں جان دے گا تو پروردگار کہے گا کہ اس بندے کو آزاد کر دیا جائے اس شخص کو آزاد کر دیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بارے میں حسن سلح لکھتا تھا میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا لہٰذا انسان نیکیہ کرتا رہے اپنے کو برائیوں سے بچاتا رہے اس کے بعد اللہ کے بارے میں حسن سلح لکھتے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے نبی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے امام کے بارے میں اچھا گمان رکھتے کبھی بھی مشکلات میں انسان خدا سے مایوس نہ ہو مسیبتوں میں خدا سے مایوس نہ ہو انبیاء کی صیرت ہماری نگاہ کے سامنے ہے جناب ایوب کی پوری صیرت قرآن مجید نے بیان کی ہے کتنے مسائب میں کتنی مسیبتوں میں مگر اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں تھے خود واقعے کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے کربلا والوں کو پروردگار کے بارے میں پروردگار کے بارے میں کیسے انہیں غسن زن ہے سبھان اللہ سانی زہرہ اتنی قربانیوں کے باوجود فرماتی ہیں مارائی تو من ہو اللہ جمیلہ سبحان اللہ میں نے خدا سے نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا کیا بات ہے میں نے خدا سے اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا لہذا کربلا ہم کو جو پیغام دے رہی ہے کربلا سے جو ہمیں درس مل رہا ہے وہ یہی حسن سن کا درس ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اسی طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے بارے میں بھی حسن سندن کے سوے زن نہ کریں آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جو چیز ہر جگہ مل جائے کہ اس کا نام ہے سوے زن دفتر میں آپ دیکھیں تو سوے زن گھروں میں دیکھیں تو سوے زن بھائی کو بھائی سے سوے زن ہے زوجہ کو شعور سے سوے زن ہے شعور کو زوجہ سے سوے زن ہے ایک دفتر میں کام کرنے والے کو دوسرے کام کرنے والے سے سوے زن ہے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے سوئے زن ہے ہر جگہ سوئے زن کا بازار گرم ہے بدگمانی کا بازار گرم ہے اور اس کے مقابلے میں حسن زن اگر کوئی نادر چیز ہے بہت ہی کم ملنے والی چیز ہے تو وہ ہے حسن زن اگر یہ کہیں پیدا ہو جائے تو اس موجزے سے کم نہیں ہے کہ انسان جب ہے وہ جبکی سوئے زن اتنا بڑا عیب ہے کہ اگر انسان اپنے برے خیالات کا اظہار کر دے تو یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے یہ عیب اگر ظاہر ہو جائے تو یہ کبھی غیبت کی شکل میں ظاہر ہوگا کبھی الزام کی شکل میں ظاہر ہوگا کبھی تحمت کی شکل میں ظاہر ہوگا اور انسان جب ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہو جائے گا یہ بڑے بڑے گناہ ہے انسان بڑے گناہوں کا مرتقیب ہو جائے گا ہمارے یہاں خسن زن کی اوپر آئیمہ معصومین علیہ السلام نے اتنی تاقید کی ہے کہا کہ اگر تم کسی کے عمل کو دیکھو جو تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تم اسے بظاہر غلط سمجھ رہے ہو تو اس وقت بھی تم اس کے عمل کی تعویل کرو چاہے تمہیں ستر تعویلیں کرنا مڑے اللہ اکبر یعنی کسی آدمی نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے غلط نظر آ رہا ہے تو روایت میں آیا کہ تم اسے غلط نہ کہو بلکہ تم اس کی صحیح ہونے کی تعویل کرو چاہے تم کو ستر تعویلیں کیوں نہ کرنا پڑے سبحان اللہ سبحان مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی موتل دیکھی اللہ اکبر دیکھیں یہ مثال جو ہے شراب اس کے ہاتھ میں ہے اب ظاہر ہے کہ جب شراب اس کے ہاتھ میں دیکھی ہے اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں بھی حسن زن رکھو یعنی تمہیں اگر کوئی برا عمل نظر آ رہا ہے تو اس کو تم صحیح کرو اس کی تم تعویل کرو چاہے ستر تعویل ہے تمہیں کرنا پڑے اس کے ہاتھ میں شراب دیکھی اب ظاہر ہے کہ اسلام کا قانون یاد آیا کہ تم اس کی عمل کی تعویل کرو اب اس نے سوچا کہ شاید بیچارہ مجبور ہو گیا ہو شراب کی دکان پر کام کر رہا ہوگا شراب پہنچانے کے لیے کسی کے ہاں جا رہا ہوگا مجبوری ہوگی کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوگی فاقے ہو رہے ہوں گے تو اس نے سوچا ہوگا کہ مثلا ہم کیا کریں اور اس دکان کے اوپر کام کرنے لگیں اور وہ شراب پہنچانے کے لیے کسی کے دکان پر جا رہا ہو یہ انسان نے توجیح کر لی تعویل کر لی اس کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کے مو سے شراب کی بو آ لگی ہے اب کیا کوئی قصر باقی رہ جاتی ہے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے مو سے شراب کی بو آ لگی ہے اب اس کے بعد کیا کوئی قصر رہ جاتی ہے کہ انسان کہے کہ یہ شرابی نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ دنیا کا مزاج کیا ہے جیسے ہی دیکھا تو فورا ہم پہلے ہی سی سمجھتے تھے یہ آدمی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کسی اور کو بلا لیا دوست کو بلا لیا کہا دیکھا آپ نے خریب جرہ جائیے دیکھئے شراب کی بو آ لگی ہے اب وہ بھی جرہ اگر حمت والا ہوگا تو وہی کہہ دیکھا رہا یہ کیا ہم دو ان کو بہت پہلے سے جانتے ہیں چاہے اس نے کبھی اس سے پہلے شراب پیتے ہوئے نہ دیکھا ہو اور کوئی حمت والا ہوگا تو شاید یہ کہہ دے گا کہ ہم ان کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ اس شخص کی تعویل کر رہے تھے جب آپ نے اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھی تھی تو اس وقت آپ یہ تعویل کر رہے تھے کہ شاید بیچارہ مجبوراً دکان پر کام کر رہا ہوگا مثلاً اسی دکان کی اوپر کام کر رہا تھا جہاں مثلاً 999 آئٹم صحیح بیچے جاتے ہیں ایک اس میں غلط کام ہے اور وہ ہے شراب کی بوتل اس میں رکھتی ہوئی ہے وہ جو بیچی جاتی ہے تو یہ چونکہ 999 کام صحیح کرتا تھا ایک کام غلط تھا اس کے اندر وہ بھی اس کی مجبوری کی بنا کے اوپر کہ چونکہ اس کو کوئی نوکری نہیں مل لیتی اس کے یہاں فاقع ہو لیتے لہٰذا مجبوراً بیچارہ یہ کام کرنے لگا تھا جس سے وہاں انسان نے توجیہ کی تھی اسلام کہتا ہے یہاں بھی تم توجیہ کرو جب اس کے مو سے شراب کی بو آ رہی ہے کیا توجیہ کرو کہو ممکن ہے کہ اس انسان کو کسی ظالم نے خنجر دکھا کر چاکو دکھا کر ہیوالور دکھا کر اس کو مجبور کیا ہو اور شراب پلا دی ہو اس کو تاکہ جب یہ شراب پی لے گا اس کے مو سے بو آئے گی تو ہم لوگوں کو پروپیگنڈا کریں گے اور سمجھیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے یہ اسلام کا ماننے والا ہے اور یہ شرابی ہے اور اسلام کو ہم بدنام کریں گے مسلمان کو بدنام کریں گے کہ مسلمان ایسی ہوتے ہیں اسلام نے کہا اتنی تم تعویل کرو اگر کسی کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لو ممکن ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تو جہاں بھی انسان اس طرح کی برائی دیکھے اور تعویل کرنے لگے تو یہ تو پھر گناہ کو حوصلہ بڑھانا ہے گناہگار کی حوصلہ افضائی ہے نہیں عزیزو گناہگار کی حوصلہ افضائی نہیں ہے در حقیقت اسلام وہ راستہ بتانا چاہتا ہے کہ جس سے انسان اپنے کو بھی برائیوں سے بچا سکے اور سماج کو بھی برائیوں سے بچا سکے کیا بات یا ایوہ اللہزین آمنو اجتنبو کسیرم من الزن انہا باظہ ظنے اسم اے صاحبان ایمان اپنے کو برائیوں سے بچاؤ اس لیے کہ بعض برائیاں وہ ہیں بعض بدگمانیاں وہ ہیں جو گناہ کا تک جارکتے ہیں کیسے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی ہے میں شک فرض کیجئے ماہر عمضان ہے دوپہر کے اور پرانے زمانے کے اعتبار سے مثلا دوپہر کے وقت گھر میں چولہ جلتے ہوئے دیکھا دھوہ اٹھتے ہوئے دیکھا یا فرض کیجئے برطن کے دھونے کی آواز یا خوشبو آگئے آج کل تو یا کھانے کی خوشبو آگئی برطن دھونے کی آواز آئی اب ظاہر ہے کہ ان کو جستجو پیدا ہوگی خیال برا خیال بدگمانی پیدا ہوئی ذہن میں اچھا اس وقت جب دوپہر میں برطن دھوے جا رہے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ اب انہوں نے سوچا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس گھر میں روزہ لوگ نہیں رکھ رہے ہیں اب مگر چونکہ یہ خود بھی روزہ دار ہے اب دیکھئے یہ اپنے تقدس کے غرور میں اس کو تقدس کا اپنے غرور پیدا ہو گیا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ ہم تحقیق کر لیں مثلا بغیر تحقیق کے گفتگو نہ کریں لوگوں کے سامنے اگر جا کے بیان کریں کہ یہ فلاہ آدمی ہمارا پڑوسی جو ہے یہ روزے سے نہیں ہے تو تحقیق کے ساتھ ہم بولیں اب جسی گھر سے بچہ نکلا اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ گھر میں جو برطن دھونے کی آواز آ رہی تھی مثلا پیالیاں دھونے کی آواز آ رہی تھی یہ جو ہے وہ برطن کب کے تھے مثلا سہر کے وقت جو برطن استعمال ہوئے تھے وہ تھے یا ابھی جو آئے دوپہر میں کھانے کے وقت اب بچے سے پوچھ رہے ہیں اب بچہ تو بیچارہ بچہ اب اس نے کہہ دیا کہ مثلا فرض کیجئے کہ نہیں ممی نے کھانا بنایا تھا اور بابا کے لئے بنایا تھا ان کے مسائل الگ ہیں آپ کے مسائل الگ ہیں ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہیں ممکن ہے اس کو کوئی ایسا غزر ہو جس کی ولی سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے مگر چونکہ اب یہ تحقیق کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے چاہاں بات ہے معصوم بچے سے انہوں نے پوچھ لیا کہ گھر میں کھانا بنا تھا گھر میں چائے بنی تھی اور دوپہر کے وقت جو آئے کھانا کھایا گیا دوپہر کے وقت مثلا چائے پی گئی اب اسی کے اوپر اکتفاہ نہیں ہے دیکھئی تو جب تحقیق کر لی باہر نکلے اب کوئی سامین بھی مل جائے نا ان سے بتایا جائے اب ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی ان سے پوچھا کہا بھئی آپ روزے سے ہیں کہا ہاں ماہ رمضان ہے روزے سے کیا کچھ لوگ ایسے ہیں خالی باہر روزہ رہتے ہیں گھر میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھئے میں استدلال کے ساتھ بولا ہوں تحقیق میں نے کی بچے سے پوچھا ہے چاہے کسی اور چیز میں معصوم نظر آئے یا نہ ہے مگر اس مسئلے میں ان کو معصوم نظر آ رہا ہے اب بتائیے اسلام نے کہاں آپ کو اجازت دی ہے لیکن تین گناہ انہوں نے کیے پہلا گناہ بدگمانی جس کے لئے قرآن نے کہا بدگمانی پیدا ہوئی اس کے بعد کیا کی تحقیق کی تجسس کیا قرآن نے کیا کہا کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو تجسس کے بعد کیا کیا تحقیق کے بعد کیا کیا غیبت کی اللہ اکبر تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کرے کیا تمہیں دوست رکھتے ہو کہ تم میں کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے اللہ اکبر اب دیکھیں جیسے جیسے انسان کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے قرآن مجید کی تنبیہات بھی بڑھتی جا رہی ہیں پہلے مرحلے پر بدگمانی سے لوکا بدگمانی نہ کرو دوسرے مرحلے پر تجسس سے لوکا چونکہ جب بدگمانی ہوگی تو پھر تجسس پیدا ہوگا تجسس سے لوکا ولا تجسسو کسی کے بالے میں تجسس نہ کرو تفاہوس نہ کرو تحقیق نہ کرو اگر خدا نہ کردہ کسی میں عیب پایا جاتا ہے تو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ آپ اس کے عیب کو معلوم کریں بے شک کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے اگر عیب ہے اس کا تو عیب باقی رہے اس کے بعد اگر کسی میں بے عیب پایا جاتا ہے تو اس عیب کو بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دی اس کا نام غیبت رکھا اسلام نے اور غیبت کی حرمت کا اتنی شدت سے اعلان کیا گیا ہے کہ گویا انسان اپنے مرے بھائی کا گوشت تکھا رہا ہے قرآن مجید نے جو یہ تشبیح دی ہے کہ مرے بھائی کا گوشت تکھا رہا ہے جس نے غیبت کی ہے اس نے مرے بھائی کا گوشت تکھا رہا ہے مفسرین نے اس کی جب مثال دی ہے تشبیح بیان کی تو بڑی حسین تفسیر اس کی کیا ہے کہ چون کی قرآن مجید نے کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت تکھا رہا ہے کہ چون کی نگاہ کے سامنے نہیں ہے لہٰذا مردہ ہے اور اس کی برائی بیان کر رہا ہے تو انسان کی جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی شخصیت کو مجروع کرنے کے لیے اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے تو گویا اس کا گوشت نوچا جا رہا ہے قرآن مجید نے منع کیا ہے لہٰذا انسان بدگمانی سے اپنے کو بچائے بدگمانی اگر پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ ظاہر ہوگی تو ظاہر تجسس کی منزل آئے گی غیبت کی منزل آئے گی برائیوں کی منزل آئے گی لہٰذا اسلام نے کہا ہے کہ مسلمان کو برے خیالات سے بچنا چاہیے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے بالے میں اچھا گمان رکھیں لوگوں کے بالے میں حسن سن رکھیں یہ تو اسلام کی تعلیم ہے ملکل اس کے بعد اگر آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں تو اندازہ ہوگا کی واقعات کس طرح سے معصومین نے ہم کو تعویل کرنے کا حکم دیا ہے اور خود کس طرح سے معصوم تعویل کر رہے ہیں ایک آنے والا پیغمبر کے پاس آیا سبحان اللہ آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے سزا دیجئے میں نے وہ جرم کیا ہے کہ مجھ پر حد جاری کی جائے سو کوڑے مجھے مارے مارے میں نے بد کردالی کی ہے اللہ اکبر سو کوڑے جو ہے وہ مجھ پر مڑھنے جائے معصوم کے سامنے اقرار کر رہا ہے جیسے ہی اس نے جرم کا اقرار کیا پیغمبر خدا نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اللہ اکبر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں میں گنہگار ہوں آپ جو ہے وہ مجھے سزا دیجئے مجھ پر کوڑے لگائیے میں نے گناہ کیا ہے نبی نے فرمایا تو جانتا ہے کہ بد کردالی کے معنی کیا ہے جس سزا کو تو مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ معلوم ہے کہ یہ گناہ کیا ہے اس نے کہا ہاں ہاں وہی گناہ جس کے لئے آپ نے بیان فرمایا ہے سزا بیان فرمای ہے وہی گناہ میں نے کیا ہے اللہ اکبر اب نبی تعویل کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے یہ کہا گیا ہے آدیس میں کہ مثلا یہ بد کرداری جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص عمل کا نام ہے بد کرداری یہ ایک مخصوص عمل کا نام ہے اس سے پہلے کتنے گناہ ہیں اس کے بعد یہ منزل آتی ہے مثلا انسان پہلے نام احرم کو دیکھتا ہے تو ہمارے یہاں کہا گیا کہ یہ نام احرم کو دیکھنا اگر یہ اس بد کرداری تک یہ نگاہ پہنچ جائے تو اس کو آنکھ کا زنا قرار دیا گیا اللہ اکبر اس کے بعد انسان دیکھنے کے بعد اولا کے پڑھتا ہے فرض کیجئے کہ وہ اس نے ہاتھ ملا لیا اس سے تو اس کو ہاتھ کا زنا قرار دیا اب جب وہ نبی کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے بد کرداری کی ہے تو اب نبی اس سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ روایتیں اس نے پڑھی ہو اور مثلا خالی کسی نام احرم کو دیکھا ہو اور آ گیا کہ ہم نے گناہ کیا ایسا کوڑے لگا جائے وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں نے بد کرداری کی ہے مجھے کوڑے لگا جائے اللہ اکبر نبی اسے اتنا بچانا چاہتے ہیں تعویل کر رہے ہیں اتنا تعویل کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب اس نے اقرار کر لیا تو اب پیغمبر خدا متوجہ ہوئے پروردگار کی طرف مالک میں نے یہ چاہا تھا کہ تیرا بندہ ہے میں نے یہ چاہا تھا کہ تیرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا یہ تو اس سے معافی مانگ لے مگر چونکہ اب یہ اقراری مجرم ہے میرے سامنے بار بار اقرار کر رہا ہے لہٰذا آپ سزا دینا میرا فریضہ ہے آپ نے جلالت کو حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائے جلالت جب آکے بڑھا تو جلالت نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جلال نبی تم کو اتنے راستے بتا رہے تھے بچنے کے تو تم کیوں اپنے کو بار بار جو ہے وہ مجرم قرار دے رہے ہو لہے خدا سے جا کے تم نے معافی مانگ لی ہوتی سبحان اللہ تم کیوں تمہیں معلوم ہے کہ کوڑے سو کوڑے جب تمہاری پیٹ کی اوپر پڑھیں گے تو تمہارا کیا عالم ہوگا اس نے کہا میں کوڑے کو بھی جانتا ہوں کوڑے کی جو تکلیف ہوگی اس کو بھی میں جانتا ہوں مگر میری نگاہ کے سامنے یہ کوڑے نہیں ہیں میری نگاہ کے سامنے آتش جہنم میری نگاہ کے سامنے وہ جہنم کی چنگالی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کوڑے اس جہنم کی چنگالی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یہ زہمتیں ابھی میں برداشت کروں گا ابھی ختم ہو جائیں گے لیکن میں پاکو پاکی زید خدا کی بارگاہ پر جانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ انسان اس نے گناہ کیا مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک صلاحیت تھی اس کے اندر معرفت تھی یہ خدا کو پہچانتا تھا جہنم کو پہچانتا تھا جنت کو جانتا تھا عذاب الہی کو پہچانتا تھا تب ہی آیا ہے پیغمبر کے پاس نفس نے گمراہ کر دیا گناہ کر لیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نفس جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں عذاب الہی کا مقابلہ کر سکوں لہذا نبی کے پاس آیا ہے یعنی انسان گناہگار ہونے کے باوجود پھر بھی صاحب معرفت تھا تب ہی نبی کے سامنے آیا ہے کہتا ہے کہ مجھے سزا دیجئے نفس نے گمراہ کر دیا یہ کھلک کا مسئلہ ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب جائے تو طیب و طاہر ہو کر جائے یہی سے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی انسان اگر خدا سے معافی مانگتا ہے عذاب الہی کو نگاہ میں رکھتا ہے پاک و پاکیزہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں جانا جائے سبحان اللہ معصوم کے سامنے ایک مسئلہ پوچھا گیا واقعی یہ روایت جو ہے وہ بڑی اہم روایت ہے خاص کر کہ ہمارے ناظرین اکرام اس کی اوپر توجہ دے انشاءاللہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن معصوم کے سامنے ایک مسئلہ رکھا گیا امام صادق علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور امام نے یہ سوال لوگوں سے پوچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سوال شاید اکثر لوگوں کے ذہن میں نہ آیا ہو اس لئے انہوں نے کبھی اس سوال کے اوپر غور نہ کیا ہو لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو وہی جواب ہوگا جو سب لوگوں نے جواب دیا ہے جسی معصوم نے پوچھا کہا بتاؤ تمہاری نگاہ میں زنا بدترین گناہ ہے یا نماز نہ پڑھنا یہ بدترین گناہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ زنا جو ہے یہ بدترین گناہ ہے اجنبی عورت کو دیکھنا اور اس کی عبرو لیزی کرنا اور اس کی عصد لٹنا اور اس کی عفت ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن امام نے فرمایا نہیں امام نے فرمایا کہ زنا بڑا گناہ نہیں ہے ترک نماز ترک نماز جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے ترک گناہ تارک السلاح جو ہے نماز نہ پڑھنے والا جو ہے یہ اس بد کردار سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اب لوگوں کو تاجب ہوا فرزند الرسول یہ کیسے نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی دو رکعت صبح کی مسئلہ نہیں پڑھی چار رکعت زہر کی جو ہے وہ نہیں پڑھی چار رکعت عصر کی نہیں پڑھی نماز قضا کر لیں گے لیکن کسی کی عفت کی طرف نگاہ کرنا کسی کی عبرو لیزی کرنا زنا کرنا بد کرداری کرنا جرب کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا دیکھو میں مسئلے کو اس طرح سے پیش کرتا ہوں اب تم سوچ کر بتاؤ کہ بڑا گناہ کون ہے نماز نہ پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے یا بد کرداری کرنا یہ بڑا گناہ ہے کہا مولا کیسے مسئلے کی صورت پر بغول کرے کہا دیکھو ایک آدمی اگر خدا نہ کرتا بد کرداری کرتا ہے زنا کرتا ہے روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مالک میں تیری عظمتوں کو پہشانتا تھا مگر نفس نے مجھے مجبور کر دیا پروردگار مجھے نفس نے گمراہ کر دیا میں نفس کیوں پر کنٹرول نہیں کر سکا مگر میں تیری عظمتوں کو پہشانتا تھا یہ عذر روز قیامت انسان پیش کر سکتا ہے خدا اگرچہ اسے عذر کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن انسان کے پاس کہنے کے لیے یہ ایک بات ہوگی کہ خدایہ نفس سے مجبور تھا مگر میں تیری عظمتوں کو بھی جانتا تھا مگر نفس نے گمراہ کیا میں جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا لیکن امام نے فرمایا یہ بتاؤ بد کرداری کرنے والا روز قیامت یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نفس سے مجبور ہو گیا خدایا مرنہ تیری عظمت کو خوب پہشانتا تھا تیری قانون کی عظمت کو جانتا تھا مگر نفس نے مجھے گمراہ کر دیا امام نے فرمایا لیکن نماز نہ پڑھنے والا خدا کو سجدہ نہ کرنے والا پندگی کو ترک کر دینے والا یہ خدا کے سامنے کیا حضر پیش کرنے گا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا یہ کہ اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے یا وہ خدا کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا سجدہ کرے یا اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا سجدہ نہیں کرنا اللہ حقی اللہ حقی اللہ حقی پڑھنا کونسی بات ہے جو انسان کو دو رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتی ہے سبحان اللہ یہاں کونسا نفس جو ہے وہ بالکل ایسے غالب ہے یہاں کونسا ایسی بات ہے جو انسان کو گمراہ کر لی ہے سوائی کی یا نماز کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کوئی اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے سمجھتا ہے اس کو خدا ہی نہیں سمجھ رہا ہے یا خدا سمجھ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی سجدہ نہیں کر رہا ہے یعنی وہ نماز کی اہمیت کو کی طرح متوجہ نہیں ہے اسی لئے ہمارے ہم آسمین نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان میں اسلام اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے اگر نماز آ جائے تو اسلام ہے نماز رخصت ہو جائے نماز چلی جائے تو کفر ہے لہذا نماز کی اوپر توجہ دی جائے نماز کو اہمیت دی جائے کربلا سے جو ہم نے درس لیا ہے کربلا سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ نماز خدا کی عظمت کو پہچانے سبحانہ اللہ دیگار کی عظمت کو پہچانے نماز کے بالے میں کس طریقے سے استہزا کیا جاتا ہے نماز کے بالے میں کس طریقے سے مزاق بنایا جاتا ہے ہر آدمی جو ہے وہ ارے دو رکعت نمازی تو ہے چار رکعت نمازی تو ہے تین رکعت نمازی تو ہے کتنی عظمت ہے اس کی عظمتوں کو اگر پہچاننا ہے تو ان سے پوچھیں جنہوں نے اس نماز میں اپنے سر کو کٹا دیا ہے اس نماز کی عظمت کو پہچاننا ہے تو ان سے پوچھیں جنہوں نے شامِ غریبہ کے اندھیرے میں بھی نمازِ تحجد پڑھی ہے جنہوں نے قائد خالے شام میں بھی نمازِ تحجد پڑھی ہے نمازِ شب پڑھی ہے لہذا کربلا سے جو ہمیں عظیم ترین درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہم پروردگار کے بارے میں حسنِ ذن رکھیں ہم اپنے کو برے خیالات سے بچائیں اور ہم اس خالق کا اس مالک کا سجدہ کریں واجباتِ الہی کی اوپر عمل کریں حدِ اقل واجب نمازوں کو پڑھیں اگر مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں کم سے کم واجب جو نمازیں ہیں انسانوں نے پابندی سے پڑھیں تاکہ ہم کربلا والوں کے ساتھ محشور ہو سکیں بہت بہت شکریہ آجان بہت زبردست ہم آپ کا تہدیل سے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ماشاءاللہ یہ مطالب ایسے زبردست ہیں کہ ہمارے ناظرین ہیں انشاءاللہ وہ پسند فرمائیں گے اور ہم تشکر کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نے کارٹل تشریف لائے بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا جنہوں نے ہمارے لئے یہ موقع فرہم کیا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد اور عالم محمد آپ کے اس ہدایت چینل کو ہدایت ٹی وی کو روز بروز ترقی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے درزکہ ہکربلا پیغام اہل بیت اتحار علیہ السلام پیغام قرآن پوری دنیا میں آپ کے ذریعے سے نشر ہوتا رہے ہیں بہت دو شکریہ تو جیدہ ناظرین قرآن آپ دیکھ رہے تھے ہیں درزکہ ہے کربلا کے انماز جو پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان اور ہمارے مہمان حجید السلام والمسلمین سید احتجام داریزی صاحب کو اور اپنے میزبان سید مشراب باد مصفی کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا جانے ازادار حسین کربلا عاشق سوار حسین